سب سے پہلے میں پریس کلاب کوئٹا کی جتنی یہاں ٹیم بیٹھی ہے ان کو دل کیا تھا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں حصوصاً آپ کا پریس کلاب کے صدر صاحب رضا صاحب اور شہزادہ صاحب ان کا آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ صحافت اور ریاست کو یکچہ کرنے کا ایک حسین انتزاج ہے اور میں اندر بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ریاست کے بیانیے کو پاکستان کے قومی مفاد کو اور اس ملک میں امن کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ کوئٹا پریس کلاب کا قلیدی رول رہا ہے اور آج میں شکہ گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدو کیا موقع دیا اور وہ تمام چیلنجز جس سے آپ کی صحافتی برادری کوئٹا میں امن کے دیے جلانے کے لیے کوششیں کرتی رہی قربانیاں دیتی رہی آج میں ان تمام شخدہ کو بھی یہاں اس پریس کلاب سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنے خون کے دیے جلا کے اس ملک میں امن کی شما کو روشن کیا اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتی ہوں جن کی قربانیوں سے آج بلوستان کا امن بحال ہوا اور ہماری افاج پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس اور عوام اور تمام حکومتی ادارے جو ہیں انہوں نے یکجہ ہو کے جس طرح پاکستان کے مخالفین کو مو توڑ جواب دیا اور یہاں امن کے دیے جلائے میں آپ سب کو نہ صرف مبارک بات دیتی ہوں بلکہ توقع کرتی ہوں کہ اسی جذبہ خوب الوطنی سے آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے دیگر ترقی آفتہ علاقوں میں شامل ہوگا اور یہی وزیر اعظم پاکستان کا ویجن ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان طریقہ انصاف کی پوری ٹیم اپنی تحادی حکومت جو جام کمال صاحب کی زیر قیادت بلوچستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ہم پوری قوت کے ساتھ اپنی اس اتحادی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں وفاق جو ہے اپنی سکائی کو ہر ممکنہ سہولتکاری فراہم کر رہے ہیں وفاق کی یہ اقائی جو ہے جو بلوچستان ہے اس کے اندر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا سرمایہ کاری کو تحفظ دینا اور جو اس کے قدرتی وسائل ہیں جس سے یہ مالا مال ہے ان قدرتی وسائل کو جدید ٹیکنالوجی دور حاضر کے تمام بین القوامی جو بیسٹ پاسیبل پریکٹسیز ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کو ایکسپلور کرنا اور اس میں سہولتکاری کرنا اس کے لیے وفاقی حکومت وہ مائنز اور منرل کا شعبہ ہو وہ انفرسٹرکچر کا ہو وہ آپ کی کوالٹی ایجوکیشن ہو یا بیٹر ہیلتھ کیر فسیلیٹیز ہوں آپ کی اوورال آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہو آپ کے گوادر کے ساتھ جڑے وہ تمام منصوبیں ہوں وفاقی حکومت ہر جگہ وزیر آزم کے اس ویجن پہ عمل درامت کرنے میں مصروف عمل ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مین سٹیم پولٹیکل فورس کے طور پہ آپ کی طوانائیوں کو انگیج کرنا اور پھر آپ کی صلاحیتوں کو پاکستان کے بہترین مفاد میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو طاقتور بنانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان اقتصادی فورم کے اندر جو بین القوامی فورم جہاں مختلف لیڈرز کے ساتھ مل رہے ہیں ان ملاقاتوں میں وہ پاکستان کا ایک ازاد اور خود مختار جو قومی بیانی ہے اس کو اجواغر کر رہے ہیں اور عالمی سطح پہ بہت محسر انداز سے انہوں نے اس بیانیے کو دہرایا ہے کہ پاکستان کسی ہتے کے اندر ہونے والی جنگ میں حصے دار نہیں بنے گا پاکستان کسی اور کے مفاد کے لیے اپنے قومی مفاد کو کسی صورت بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور یہی وہ آپ سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اپنا جو ازاد اور خود مختار رول ہے اس کو برقرار رکھے تو وزیر اعظم پاکستان آپ سب کی خواہشات کی تعبیر بن رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی حصیت سے آپ کے سبز پاسپورٹ کی جو تقدس عزت اور وقار کو بڑھانے کی کمٹمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ سے کی تھی آج دنیا کے اندر آپ کی کریڈبل لیڈرشپ کو جو پذیرائی مل رہی ہے جس طرح بین القوامی کی عادت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملنے کی خواہشہ ہیں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر کسی لیڈر کا کسی پرائم منسٹر کا بیزی سکیجول تھا تو وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور وہ وزیر اعظم پاکستان تھے جس نے دنیا میں سب سے کم خرچے پہ اس فورم میں شرکت کی کیونکہ وہ آپ کے جو وسائل ہیں اس کے کسٹوڈین ہیں اور اس کو قوم کی امانت سمجھتے ہیں چونکہ بلوچستان کے اندر جو میرے آنے کا مقصد تھا کہ اس دورے میں ہم وہ قدرتی افات کا شکار ہمارے بہن بھائی جو قیمتی جانے چلی گئے ہیں اور جو زخمی ہیں جن کے گھر جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا یا تباہ ہو گئے مکمل طور پر ان کی دار رسی کے لیے پیکج دیا جائے تو وزیراعظم پاکستان نے ہر وہ شخص جو بیس ہمارے قیمتی جانی انسانی جانے ہیں جو اس موسمی ڈیزاسٹر کی نظر ہوئی ہیں ان کے لیے جو ریلیف پیکج اناؤنس کی ہے اور مجھے اس ریلیف پیکج کو اناؤنس کرنے کے حوالے سے آپ تک یہ انیشیائٹیو لے کے آنے کے لیے ہدایت دی ہے اس میں ہم یہ پرپوس کر رہے ہیں صبحی حکومت کے ساتھ مل کے جو نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی ہے وہ ہر ہمارے قیمتی جان کے نقصان پہ کیونکہ انسانی جان کی کمپنسیشن تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کو ایک گوڈویل جیسٹر کے طور پہ ان خاندانوں کے زخموں پہ مرم رکھنے کے لیے پانچ لاکھ فی جو ہمارے فوتگی ہوئی ہے یا انسانی جان ہے اس کا ہے پانچ لاکھ کا ایک ہم نے چیک کی شکل میں پیسے کی شکل میں وہ ان کو دینے جا رہے ہیں جو زخمی ہیں اس میں پچاس ہزار کے قریب ان کو یہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی پرائیم نیسٹر آف پاکستان کے حکم پہ وہ پیسے فراہم کر رہی ہے جن کے گھر جو ہیں وہ گھر گئے ہیں اور مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں اس کی کیٹیگریز بنی ہیں اس کی کمپنسیشن بھی ہم کر رہے ہیں اور وہ فی گھر جو ہے وہ پچھے جو زخمی ہیں وہ چونکہ تئیس لوگ تھے جو اس میں مرے ہیں وہ ٹونٹی لوگ ہیں بیس لوگ ہیں اور جو ایک سو تیہتر اب تک کے جو ہمارے پاس آئے ہیں ریزلٹس یا نیچلی سطح پہ اسیسمنٹ اس میں ایک سو تیہتر گھر ہیں جو تباہ ہوئے ہیں تو اس کے لیے پچاس ہزار فی گھر جو ہے حکومت نے اس کو مالی امداد کی شکل میں دے رہی ہے وفاقی حکومت اسی طرح جو انفرسٹرکچر ہے اس کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں جو مشینری تھی اس میں دس ملین یو ایس ڈالر تقریباً ڈیرڈ عرب روپیہ بنتا ہے جو پی ایس ڈی پی کی شکل میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے اسی طرح دس جنریٹرز ہیں جو اس طرح کے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کوئی ایسا موقع آئے لیکن آئے تو آپ پہلے سے تیار ہوں اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف پیکج کو صوبائی حکومت نے بھی اپنی سطح پہ کچھ سپلیمنٹ کی ہے حلال احمر نے وہاں کپڑے کھانا اور مختلف فوڈ کمارڈٹیز ڈیلیور کی ہیں لیکن ان کی ضروریات کو ری ایس ایس کر کے حلال احمر کا جو رول ہے اس کو اور زیادہ مضبوط بنایا ہے